اے میرے عزیزو غور کرو یہ قربانی کیا ہے فرمایا گیا قربانی بندے اور جہنم کے درمیان ایک ہجاب ہے ایک پردہ ہے قربانی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں قربانی کا ذکر کیا اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِي رَبِّكَ وَنحَر اللہ نے بھی قرآن مجید میں قربانی کی عظمت کا اعلان کر دیا اور مصطفیٰ کریم نے بھی فرما دیا جو بندہ رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس پہ نام و اکرام کی بارش کرتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے پروردگار اس ایک نیکی عطا فرماتا ہے اتنی فضیلتیں ہیں اتنا کرم ہوتا ہے مگر پھر بھی کچھ بدنصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالی ان کو محروم رکھتا ہے اپنی رحمتوں سے فرمایا گیا تین ایسے بدنصیب لوگ ہیں تین ایسے لوگ ہیں جو بدنصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے نہیں نوازتا ہے یعنی وہ قربانی کریں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے حضرت ایمام جعفر صادق رضی اللہ تعالی انہوں سے سوال کیا گیا آپ کی بارگاہ میں قربانی کا جب ذکر ہوا آپ نے ارشاد فرمایا تین بدنصیب لوگ ایسے ہیں اللہ تعالی جن کی قربانی کو قبول نہیں کرتا ہے اے میرے عزیزو دل کے کانوں سے سننا اور غور کرنا کہیں ہم ان تینوں میں تو نہیں ہیں اگر ان تینوں میں ہیں تو خدا کے لیے فوراں سچی توبہ کر لینا کہیں ایسا نہ ہو پیسہ بھی خرچ کریں جانور بھی لے کر آئیں زبا بھی کریں قربانی بھی کریں اور پھر بھی کوئی فائدہ نہ ملے پھر بھی قربانی کو اللہ قبول نہ کرے خدا کے لیے ذرا غور کرنا اپنی قربانی کرنے سے پہلے پہلے ذرا اپنے اوپر بھی غور کر لینا حضرت ایمام جعفر صادق مصطفیٰ کریم کے نواسے حضرت ایمام حسین کے نواسے اللہ اکبر غور کرو حضرت ایمام جعفر صادق فرماتے ہیں تین بدنصیب لوگ ایسے ہیں وہ قربانی کریں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے چاہے جتنا پیسہ خرچ کر لیں چاہے جتنا تغڑا تندرست جانور لے آئے چاہے جتنا ایتمام کر لیں مگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے ان کی قربانی کو اللہ تعالی رد فرما دیا کرتا ہے کون ہے وہ لوگ فرمایا کہ پہلا وہ انسان ہے پہلا بدنصیب وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا ہے یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے یہ پہلا بدنصیب ہے اللہ تعالی اس گناہ کو معاف نہیں کرتا بندہ شرک کرے جب تک بندہ سچ دل سے توبہ نہ کر لے شرک بہت بڑا گناہ ہے اور مشرک جو ہے جو شرک کر رہا ہے گویا وہ دین سے دور ہو گیا دین سے بے دخل ہو گیا ایمان اس کے سینے سے نکل گیا غور کرو میرے عزیزو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے